بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے شروع ہو جاتی ہے سڑک کے دونوں جنروں اسلامباد میں جو بے آباد ایریاز ہے وہاں پر بے شمار ہے اس موسم میں بہت زیادہ ہے بیسک اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو نیت پر سرچ کریں تو اس کو ملک تھسل کہتے ہیں ملک تھسل بعض لوگ اس کو اونٹ کٹارہ کہتے ہیں لیکن اونٹ کٹارہ جو ہمارا ہے وہ گلوب تھسل ہے ہمارے جو برسگیر میں پایا جاتا ہے وہ اس پر بھی کسی وقت انشاءاللہ بات کریں گے گلوب تھسل پر یہ ملک تھسل ہے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ملک تھسل اس میں سے سیلی مرین سالٹ جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے جو کہ ہیپیٹیڈس بی اور سی میں جگر کے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ میں اکثر دیکھتا ہوں اور سوچ و بچار کرتا ہوں اس چیز پر کہ جس ایریاز میں جن علاقوں میں جو بیماری زیادہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس علاقے میں اس ایریے کے اندر اس سے متعلقہ جڑی بوٹیاں پیدا کر دیتے ہیں آپ غور و فکر کر لیں دیکھ لیں کہ جہاں پر جگر کے امراض ہیں وہاں پر یہ ہے اور جہاں پر بواسیر ہے وہاں پر اور چیزیں ہیں برگت کے درہتے ہیں اللہ پاک نے بہت زیادہ بہت کچھ پیدا کیا ہے انسان کے لیکن لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو یہ ملک تھسل جو ہے یہ جگر کے لیے جگر کے اندر موجود جو ٹاکسن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جگر کی سوزش کے لیے بیسک تو یہ سوزش کبد ہے جو ہیپیٹیٹر سی ہے یورپین کانٹریز کے اندر اس پر بہت زیادہ تحقیق کی گ ہم چائنہ سے اور دوسرے ممالک سے اس کا سال سیلی مرین مگوا کر ہماری لیبارٹریز جو ہیں وہ سیلی مرین کی گولیاں اور اس کے سیرپ سب کچھ تیار کر رہے ہیں لیکن طبعی یونانی کے اندر الحمدللہ ہمارے جو طبیب ہیں انہوں نے اس پر ریسرچ کی اور اس کا جو شربت ہے وہ تیار کر کے جگر کے لیے دیتے ہیں اور کمال کا ریزلٹ دیتے ہیں بلکہ ہمارے ایک محسن ہے حکیم طیوب الحق مرزا صاحب حافظہ اللہ سیالکور سے وہ اس کو جگر کٹا رہا کہتے ہیں اور وہ اس سے جگر کی مختلف امراض کے لیے اس کے پانی سے جو ہے وہ دوائیاں تیار کرتے ہیں تو ہم بھی الحمدللہ کوشش کرتے رہتے ہیں اس پر میں تو گلوب تیسل کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں لیکن یہ جو ہے یہ بھی کمال کی چیز ہے الحمدللہ اس کا قد ابھی کہہ لیں کہ پانچ ساڑھے پانچ فٹ کے قریب ہے اس سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا یورپین کانٹریز کے اندر اس کے جو بیج ہے نا جی یہ گلوب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کانٹے ہیں اس کے اوپر اس میں تقریباً پک چکا ہے اس کے اندر یہ جو روئی ہے اس کے نیچے اندر اتنے اتنے موٹے بیج ہوتے ہیں اور ان بیجوں کو وہ پیس کر اس کے کیپسل بنا کر بہت مہنگے داموں مختلف مالک میں بھیجتے ہیں یو ایس اے کی کچھ کمپنیز ہیں وہ اس پر کام کر رہی ہیں اور جگر کے امراض پر بہت اچھے نتائج ہیں اس کے بیجوں کے اور اس کا جو پانی ہے اس کے بھی اور یہ اس لیے ویڈیو ہم نے بنائی کہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ یہ چیز جو خاردار اس کے پتوں پر بھی کانٹے ہیں اور اس کے پتے خوبصورت بھی بڑے ہیں اور جہاں پر اگتی ہے وہاں پر جانور بھی نہیں جاتے کیونکہ کانٹے چھتے ہیں نا تکلیف ہوتی لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ ہے آپ کسی ماہر طبیب کی زیرے نگرانی اس سے شربت تیار کروا سکتے ہیں یا اس کے بیجی کٹھے کر کے اس کی مقداریں خوراک تقریباً بیجوں کی پانچ سو میلی گرام ہے وہ صبح شاملہ اس سے بعض دفعہ اس حال آتے ہیں پخانے کھل کے آتے ہیں اور جگر کو ریلیف ملتا ہے اور جگر کے لیے قصہ مختصر کے جگر کے لیے بہترین چیز ہے ہیپر ایٹس سی پر کام کرتی ہے ہیپر ایٹس بی پر کام کرتی ہے اور کسی حد تک جانڈرس پر بھی کام کرتی ہے امید ہے انشاءاللہ آپ اس کی پہچان بھی کریں یہ ابھی اس کا سیزن ہے جو احباب اس میں طب میں شوق رکھتے ہیں اور وہ ریجسٹڈ ہیں گورنمنٹ سے وہ اس کو استعمال کریں اور لوگوں کی خدمت کریں امید ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے دعاوں کی اپیل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ